السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآصحابہ الطیبین الطاہرین وآصحابہ المکرمین اجمعین اما بعد الحمدللہ باب العلم انواریہ ایجوکیسنل سوسائٹی کے زیر احتمام چلنے والا مستند ادارہ جامع انواریہ جس نے مستند اور مدلل کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ مشتمل سیاستہ درس فقہ و حدیث درس تفسیر کے علاوہ علماء اکرام کے مفتیان اعظام کے مقالات اور مجلات کو آوڈیو ریکارڈنگ اور ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے سے اپلوڈنگ کا سلسلہ شروع کیا اور یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے اسی کی ایک اہم کڑی درس نظامی کے مشہور اور معروف تفسیر تفسیر جلالین شریف جس کے دروس ہم نششت و نششت جاری اور ساری رکھے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے سور حج کی ساتھویں نششت ہوگی ہم اس سے قبل اپنے اس درس کی نسبت ہیں حضرت سیدہ طاہرہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ کی طرف منصوب کر رہے ہیں و بعدہو اس درس کی نسبت بیاد حضرت سید محمد صدیق علی حسین المعروف خاجہ محبوب اللہ رحمت اللہ علیہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں اللہ ان کے فیضان کو جاری اور ساری عطا فرمائے اور روحانی فیوز سے ہم سب کو مالا مال عطا فرمائے تو آج کے درس میں ہم سورہ حج کی شروعات کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلیہ ایوہ الناسو اے اہل مکہ تا انما انا لکم نظیر مبین اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اہل مکہ سے کہ یقینا میں تمہارے لئے واضح طور پر درانے والا ہوں عموماً قرآن مقدس میں کسی مقام پر ناس کا لفظ آتا ہے اور کسی مقام پر آمنو کا لفظ آتا ہے اگر ناس کا ذکر کیا گیا اگر ناس کا ذکر کیا گیا تو اس سے عموماً اہل مکہ مراد ہوتے ہیں اور آمنو کا ذکر کیا گیا تو عموماً اس سے مراد اہل مدینہ ہوتے ہیں تو یہاں پر قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ناس کا خطاب ناس کے ذریعے خطاب فرمایا یعنی مکہ والوں سے خطاب کیا گیا یہ خصوصاً مخاطب جو ہے مکہ والے ہیں لیکن عمومی طور پر سارے دنیا کے لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے تو اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیجئے مکہ والوں سے کیونکہ مخاطب مکہ والے ہی ہیں انما انا لکم نظیر و مبین یقین میں